یہ دیکھئے فرینڈز ہلوائی جیسے سپر سوفٹ سپونزی رسیلے خمن ڈوکلے اگر گھر پر بن جائیں تو کہنا ہے کیا گھر پر بنے فریش گجراتی خمن ڈوکلے کے آگے مارکٹ والے سارے خمن ڈوکلے فیل ہیں ڈوکلا بنانا کوئی روکٹ سینس نہیں ہے ہمیں بس طریقہ پتا ہونا چاہیے اور صحیح میزرمنٹ پتا ہونا چاہیے تو پرفیکٹ خمن ڈوکلا بنانے کے لئے آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا میں شالوسونی آپ کا حادق سواگت کرتی ہوں ہمارے چینل کرنی ریسپیز میں تو چلیے ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم لیں گے دو سو گرام بیسن یہ بارک والا بیسن ہے اور کب سے اگر آپ میزرمنٹ کر رہے ہیں تو ڈیڑھ کب بیسن دبا دبا کر لیں گے تو یہ دو سو گرام ہو جائے گا پر آپ کوشش کریں کہ آپ تول کے حساب سے ہی دو سو گرام بیسن لیں اور اب ہم لیں گے ایک سو ستر ایمل پانی اسے کب سے ناپ لیں گے کب پہ ایمل لکھی ہوتے ہیں اور اسے ایک پاول میں ڈالیں گے اور چاہی ٹیبل سپون ہم اس میں چینی ڈالیں گے ایک ٹی سپون سیٹریک ایسٹ ڈالیں گے اسے نیم بکھار بھی کہتے ہیں اور سوادو نسار نمک ڈالیں گے کھمن ڈوکلے کو کلر دینے کیلئے ہم اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون ہلدی پاولڈر اور آپ اسے اور جیدہ اچھا کلر دینا چاہتے ہیں تو یلو فوڈ کلر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور ابھی ہم ڈالیں گے اس میں بیسن بیسن ایک سے دو چمچ ہم ڈال کے اور اسے فیٹ لیں گے اور یہی سٹیپ ہمیں فولو کرنا ہے پورا بیسن ختم ہونے تک اکثر لوگ چھانا ہوا بیسن لیتے ہیں مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اسے پانچ منٹ کے لیے الگ سے فیٹ نہ ہی ہوتا ہے چاہے چھانا ہوا ہو یا نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہم نے بیٹر رکھا ہے اور ابھی ہم لیں گے دو ٹیبل سپون اوئل اوئل آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں پر سرسوں والا اوئل یوز نہ کریں وہ جیدہ سٹرونگ ہوتا ہے بینہ فلیور کا کوئی سا بھی اوئل آپ یوز کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ریفائنڈ اوئل یوز کیا ہے اور اسے مکس کریں گے اور اسے ڈک کر پندرہ سے بیسن لیٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک برطن اور اس میں رکھیں گے سٹینڈ آپ سٹینڈ کی جگہ کوئی بھی کٹوری لے سکتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے تین سے چار کپ پانی اور اسے ہم گرم کریں گے اور اب ہم لیں گے کوئی بھی تھالی کیک ٹین یا پھر اس طرح کا سٹیل کا سپائسی بکس اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اوئل اور اسے اچھے سے گریس کر دیں گے چیارو طرف سے بیٹر کو ریسٹ کرتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس پہ دیکھیں بینہ بیکنگ سوڈے کے ہی بابلس آ چکے ہیں اور ابھی ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈے میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون پانی تاکہ بیکنگ سوڈا ایکٹیو ہو جائے دیار رکھیں کہ بیکنگ سوڈا ہمیں ایک دم فریش لینا ہے اور اسے مکس کر دیں گے اچھے سے اور اس کے بعد ہم اسے اول سے گریس کی ہوئے برتن میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں اس بیٹر میں کتنے اچھے سے بابلس بنے ہوئے ہیں بیکنگ سوڈا ڈالنے کے ترنت بعد ہم اسے بیک کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم اسے سٹینڈ پہ رکھ کے ڈک کر اور پچیس سے تیس منٹ کے لیے اسے بیک کریں گے بلکل سلو گینس پہ تو پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب اسے ہم چیک کریں گے تو اس میں ایک ماچس کی تیلی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہماری ماچس کی تیلی بلکل کلین نکلی ہے اسے نکالیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد اس کی کنارے ہم چاکو سے ایسے چھٹا لیں گے اور اسے برتن میں سے نکالیں گے تو یہ دیکھئے سپر سوفٹ سیمپل سپونجی کھمن ڈوکلا اسے کٹ کرتے وقت ہی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کتنا سوفٹ ہو سپونجی بنا ہے اسے کٹ کرنے کے بعد ہم اسے کریں گے رسیلا تاکہ یہ گلے میں جا کے کہیں پہ اٹکے نہ اس کے لئے ہم اسے پانی پلانا پڑے گا تو آدھا کپ ہم نے نورمل ٹمپریچر والا پانی لیا ہے اور اسے اچھے سے اس پہ ڈال دیں گے یہ سارا بیسن کا ہی بنا ہوا ہے تو اپنے اب پانی سوک کر لے گا تو فرانس بیسن کے ساتھ کافی لوگ تھوڑا بہت دوسرا آٹا بھی ڈالتی ہیں پر اگر ہم صحیح طریقے سے کھمن بناتے ہیں تو دوسرے آٹے کی ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور اب ہمیں کرنا ہے کھمن کو تھوڑا سا اور جوسی ٹیسٹی اور تھوڑا سا سویٹ اس کے لئے ہم لگائیں گے تڑکا تین ٹیبل سپون ریفائنڈ اول کو ہم گرم کریں گے اور اس کے بعد آدھا ٹیبل سپون کالی رائی آدھا ٹیبل سپون سفید تل اور آٹھ سے دس کڑی پتے ڈالیں گے اور اسے تھوڑا سا ہلکا سا ہم پکائیں گے گینس کو ہم بلکل سلو کریں گے تاکہ یہ جلے نہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم تین سے چار ہرے میرچ بیچ میں سے کٹی ہوئی انہیں ہمیں ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے آدھا کپ پانی پانی کو تھوڑا سا سویٹ کرنے کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون چینی اور اس میں ایک اوبال آنے دیں گے اور اس کے بعد ہم گینس کو بند کر دیں گے تو کھمن ہمارا بلکل تھنڈا ہے اور تڑکہ ہمارا بلکل گرم بس ہمیں یہی باتیں دیار رکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کھمن کو پانچ منٹ کے لئے تھنڈا کیا اس کے بعد اس کو کٹ کر کے اور آدھا کپ پانی اس پہ ڈال دیا اور ابھی ہم تھنڈے کھمن پہ یہ گرم تڑکہ ڈال رہے ہیں اسے کھمن بہت ہی رسیلہ بنتا ہے تڑکہ لگانے کے بعد ہم اس کی دنیا پتی سے گارنش کر دیں گے تو یہ لیجئے ہمارا کھمن ڈوکلا کھانے کے لئے بلکل تیار ہے تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں میں سے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور اپنے انووگ ہمارے ساتھ کومنٹ کے دوارہ جرور شیئر کریں تو ایک بار فیر ملتی ہے کچھ نیا لے کر تب تک کے لئے تھنک یو